دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لکھے کو تبدیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ام الکتاب ہے وہ جو چاہے اس کو رکھ سکتا ہے جو چاہے اس کو مٹا سکتا ہے اور جس میں جو چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے دعاوں میں اثرات ہوتے ہیں وظائف میں اثرات ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ہماری تقدیر لکھی ہے وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کے مشکل آسان کروں گا اور اگر یہ دعا نہیں کرے گا تو اس کے مشکل آسان نہیں ہوگی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کو کہیں کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ چیک اپ کراؤ دعائی لو وہ کہیں نہیں اللہ نے اگر شفاہ دینی ہے تو دے دے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی تم جاؤ میڈیسن لو چیک اپ کراؤ اللہ تمہیں شفاہ دے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص ڈاکٹر کے پاس جائے گا وہاں جا کے چیک اپ کروائے گا دعائی لے گا تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی پر اگر وہ نہیں لے گا اس کی بیماری ویسی کی ویسی رہے گی اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ڈاکٹر کے بھی شفاہ اتا کر سکتا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کی مرضی ہے لیکن جو قانونِ قدرت ہے وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے انسان تم اس سے دعا کر میں تیری دعا کو قبول کروں گا تو دعا کرنے کے لیے دو ہی اصول حضور اکیت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے دعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی کہ آپ نے ایک دعا کی ہے اور آپ کہیں کہ مجھے اتنے دن ہو گئے میں دعا کر رہا ہوں میں نے اتنی دعائیں کی ہیں اتنی میں نے پڑھائی کی ہیں اتنے میں نے وظیفے کی ہیں میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے لیکن ابھی تک مجھے کوئی فیدہ نہیں ہوا تو یہ آپ کی جلد بازی ہے جس سے منع کیا گیا ہے دوسرا یہ ہے آپ علیہ السلام نے انشاءت فرمایا دعا تب مانگو جب تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو یعنی آپ نے اس یقین سے دعا کرنی ہے کہ آپ کو دوبارہ شک بھی پیدا نہ ہو کہ میں نے دعا کیا اور میری قبول نہیں ہوئی تو آپ کی جو دعا ہے وہ پھر ہمیشہ قبول ہوتی ہے جتنا آپ کا یقین ہوگا اسی کے مطابق کی آپ کی دعا کا اثر ہوگا اور دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے سیگتن علیہ البتنظہ شیر خدا کرام اللہ واجہر کریم آپ کا قول بھی ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو ہم جب تک جھوٹ نہیں چھوڑیں گے ہماری دعاوں میں وہ اثر نہیں ہوگا اس لیے اگر ہمیں چودے پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں ہماری دعائیں ہمارے وظائف ہمارے اعمال ہر چیز جو ہے وہ کامل نفع دے گی